نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درہ حدیث کے لفظوں پر غور کرنا حضور علیہ السلام فرمانے لگے میں نے میراج کی رات کچھ لوگ دیکھے یہ بات نہ سنائے میری آگے سنائے اس بات کو آگے پہنچائیں اس حدیث کو روایت کریں حضور فرماتے ہیں میں نے میراج کی رات کچھ لوگ دیکھے جن کے پاس عالی خوبصورت پیارا کھانا پڑا تھا بہترین غزا تھی پاس پڑی تھی لیکن وہ گند کھا رہے تھے وہ بدبودار چیزیں کھا رہے کیڑے مکوروں والا گند کھا رہے تھے کیچڑ کھا رہے تو میں نے کہا کہ جبریل یہ کون ہے تو ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا وہ شادی شدہ شخص ہے جس کے گھر میں خوبصورت بیوی ہوتی تھی پر اس کی نظریں پھر بھی گندی تھی میں کہا کرتا ہوں کہ نکاح نصفل ایمان نکاح آدھا ایمان ہے تو جو شادی کے بعد بھی نظر گندی کرے اس کو کیا کہو کیا کہو اس کو اور ہمارے ملک کیا میڈیا یہ کہتا ہے کہ بدکاری میں اتنا زور کباروں کا نہیں جتنا شادی شدہ لوگوں کا ہے شرم ہی نہیں آتی خیال ہی نہیں ہے یہ بھی میراج ہے اس کو بھی سنا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گند کھا رہے تھے اس لیے کہ ان کے گھر میں جوان خوبصورت بیوی ہوتی تھی پر وہ گندی نظریں کرتے تھے خدا رہا اپنے ایمان کی افاظت کرے ہم تو اس ملک میں رہتے ہیں جہاں بچیاں جلوس نکالتی ہیں کہ وہ تو لفظ میرا دل نہیں کرتا میں زبان سے ادا کروں ایسے ایسے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں خدا رہا اس وقت سے ڈرو جب اللہ کا کہر نازل ہو اور پھر جب امت مسلم پہ جو عذاب آتا ہے اس کی تو شکل ہی اور ہوتی ہے اگرچہ وہ والا عذاب اس امت میں نہیں آئے گا جو پرانی امتوں پہ آیا کرتا تھا لیکن یہ جو روز ہمارے اپنے گلے کاٹ رہے ہیں یہ بھی تو عذاب کی ایک شکل ہے یہ جو ہر چیز ہونے کے باوجود بے چہنی بے چہنی ہے تو عذاب کی ایک شکل ہے